اور اب پتا چلا ہے کہ سارے لاہور کے اندر پلٹ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں صرف ہماری ریلی کے اوپر انہوں نے بین کر دیا اور وہ بھی صبح کو انہوں نے بین کر دیا تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کیا ہمیں الیکشن میں کیمپین کی اجازت ہے یا نہیں ہے کیونکہ پہلے اگر اسی کیسز کر دیا تو پہلے تو ایک عدالت سے دوسری عدالت میں مجھے پسائے ہوا ہے میرے لوگوں کے پر کیسز کر دیا ہے پھر جب ہم لانچ کر رہے ہیں آپ الیکشن وہ لانچ بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں کل ہائی کورٹ سے جا کے پرمیشن لے رہے ہیں کہ یا تو فیصلہ کریں کہ یہ الیکشن کیمپین کے بغیر لڑا جائے گا تو اگر اتنے تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں تو ہم نے ہائی کورٹ کو اپروچ کیا اور کل انشاءاللہ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک میں پروگرام دوں گا اپنے جلسوں کا آپ نے کہا کہ آپ کورٹ کو اپروچ کریں کیمپیننگ کے لیے اجازت لینے کے لیے جب آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کورٹ میں پیش کیوں نہیں ہوتے جو آپ کے خلاف کیسز ہیں صرف سیکیورٹی کی وجہ سے دیکھیں اس کی پریسیڈنٹ ہے ہندوستان کے اندر جو ان کی ایکس پرائیم منسٹر نسیمہ راؤ تھے اس سے پہلے راجیف گاندھی تھے انہوں نے عدالت کو کہا کہ اتنے زیادہ کیسز ہیں کلب کر دیں ایک ہی جگہ پہ اور ادھر سیکیور کر دیں اب میں ایک عدالت سے دوسری عدالت پہ جا رہا ہوں خود ہی جس طرح میں نے کہا گورنمنٹ خود کہہ رہی ہے آپ کے اوپر ہائی سیکیورٹی تھریٹ ہے تو پھر اور پروٹیکشن کے بغیر تو ہم بالکل وہی چیزیں کہہ رہے ہیں جو ہندوستان میں ہو چکا ہے اور ہم صرف سیکیورٹی چاہتے ہیں اور اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے تو اب ویڈیو کانفرنس کے اوپر سب کچھ ہو جاتا ہے عدالت میں ویڈیو کانفرنس کی فسیلٹی ہے اس پہ ہم کیس سننے کیس ہی پیشی ہونی ہے نا اگر آپ فزیکلی نہیں جا سکتے تو یہ کوویڈ نائنٹین کے دوران بہت دفعہ ورچول اپیرنسز ہوتی تھی آپ نے بار بار سیکیورٹی تھریٹ کی بات کی ہے یہ سیکیورٹی تھریٹ آپ کو کس سے ہے کسی کا نام لیا ہے حکومت نے اگر آپ کو بتایا بھی اگر انٹیئر منسٹرین اگر آپ کو وان کیا ہے تو کس سے وان کیا ہے اصل میں وہ انٹیئر منسٹر سے بھی سیکیورٹی تھریٹ ہے پرائم منسٹر سے یہ تینوں انوارڈ تھے میرے اسیسنیشن ٹیمپ پہ یہ تو آپ کا الزام ہے ظاہر ہے دیکھیں نا میرا رائٹ ہے کہ میں پہلے سے سسپیکٹ کر رہا تھا میں ڈیڑھ مہینے سے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر اٹیمپٹ ہونے والا ہے اور اس لیے ہم سپریم کورٹ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سیکیورٹی نہیں دے سکتے ذمہ داری آپ لیں کیونکہ ان کو تو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے اور اس کے بعد اگر آپ نہیں دے سکتے تو ویڈیو کانفرنسنگ پہ کر لیں اچھا آپ نے انتہا پسندی کی بات کی کہ دوبارہ سے جیسے ملک بھر میں بھی انتہا پسندی بڑھ رہی ہے اور خاص طور سے جو پاکستانی طالبان ہے ان کا تھرٹ پھر سے آ گیا ہے اس میں بہت سے جو آپ کے ناکدین ہیں جو آپ کو کرٹسائز کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ونڈو کھولی ان سے نگوشیئٹ کرنے کی آپ اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں چوائسز پاکستان کے پاس کیا تھی جب افغانستان کے اندر طالبان رجیم کا ٹیک اوبر ہوا اب یہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو واپس لے کے جاؤ ان کے کوئی تیس سے چالیس ہزار لوگ تھے جو افغانستان شفٹ کر گئے تھے اور جس میں پانچ چھ ہزار فائٹرز بھی تھے اب جب وہاں چلے گئے تو افغان طالبان کا واپس لے کے اور آپ کے لوگ ہیں اب جب انہوں نے کہہ دیا واپس آئے تو ہمارے پاس کیا چوائسز تھی یا ہم ان کو کھڑا کر کے مار دیتے سب کو قتل کر دیتے یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے اور تو کوئی تیسری چوائس نہیں تھی ریہیبلیٹیٹ کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے ریہیبلیٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑی سسٹیمیٹکلی ان کو معاشرے میں واپس لے کے آتے ہیں مقامی لوگوں کی مشاورت سے اور ان کی مدد سے لیکن مقامی جیسے لازٹ یور بھی عمران خان صاحب جو خیبر پختون ہوا ہے یا جو پیریفرل ہم جن کو ایریاز کہتے ہیں وزیرستان یا ان ادھر بہت زیادہ احتجاج ہوا ہے اس بارے میں کہ ہم نہیں کسی بھی طرح سے پاکستانی طالبان کی پریزنس کو قبول کریں گے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جب افغانستان میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے شہری ہیں ان کو واپس لو تو کیا کرتا پاکستان یا تو پھر ان کو جیلوں میں ڈال دیتا اور پینتیس چالیس زار لوگوں کی اب بات کر رہے ہیں ان کے بیوی بچے ملا کے یا پھر ان سے کسی طرح کوئی سیٹلمنٹ کرتا ریہیبلیٹیشن کی تیسری تو کوئی چوائس نہیں تھی وہ آہستہ آہستہ مسئلہ بڑھتا گیا پچھلی گرمیوں میں جب پہلی دفعہ پرابلم آیا تو ہمارے پختون خواہ کی پیٹیا کی گورنمنٹ تھی انہوں نے اپروچ کیا فیڈل گورنمنٹ کو کہ یہ بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے آپ انٹروین کریں کوئی رسپونس ہی نہیں ملا تو اگر آپ نے ان لوگوں کو اندر بھی لے آئے اور ان کی کوئی ری سیٹلمنٹ کا بھی پروگرام نہیں کیا تو پرابلم تو آنے تھے تو اس کا مسئلہ اب حل کیا ہے حل یہ ہے کہ ابھی تک ان کے ساتھ بیٹھیں ٹی ٹی پی سے نگوشیٹ کریں اور جو چیز نگوشیٹ نہیں ہو سکتی پھر مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر آپ کو بندوقیں اٹھانی پڑے گی لیکن پہلی تو کوشش ہونی چاہیے کہ انتشار نہ ہوا اس کے لیے مقامی لوگوں کی انوالمنٹ بہت ضروری ہے